بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد اب ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں زمان پارک سے مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے بشرا بی بی کی گرفتاری کے خدشات بھی بڑھ چکے ہیں عمران خان نے گرفتاری سے قبل ایک ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروایا تھا وہ بھی قوم کے نام جاری کیا گیا ہے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر عیوب نے بھی قوم سے یہ کہہ دیا ہے کہ پورا من طور پر احتجاج کریں باہر نکلیں خان نے بھی پوری قوم سے یہ کہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو میں لڑ رہا ہوں کمپرومائز نہیں کر رہا بند کمروں کے اندر جو فیصلے کر رہے ہیں ان کے سامنے جھک نہیں رہا یہ آپ کے بچوں کے لیے میں کر رہا ہوں آپ کی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں میری ذاتی کوئی جنگ نہیں ہے میری قوم کی جنگ ہے میرے ملک کی جنگ ہے میں اپنی قوم کی وجہ سے کہ وہ غلام نہ بن جائیں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا لہٰذا میری قوم پورا من طور پر سڑکوں پر نکلے نو مائی کی طرح موقع نہیں دینا لوگ ایک بڑی تعداد میں اس پر مختلف شہروں میں نکلے ہیں اب پہلے ہی کیونکہ خدشہ تھا کہ لوگ نکلیں گے اس لیے ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اطلاعات ہیں تمام اضلاع میں تحصیلوں میں پی ٹی آئی کے جو ظلائی رہنما ہیں یا ایکٹیو کار کنان ہیں ان کے گھروں میں چھاپے شروع ہو چکے ہیں اور ان کو بڑی تیزی سے اٹھایا جا رہا ہے یہ بڑا پری پلینڈ معاملہ تھا یہ سب اچانک نہیں ہوا یہ کریک ڈاؤن فیز ٹو کا آغاز ہے پی ٹی آئی کو مزید توڑنے کا یہ پلین ہے یہ فیصلہ تو رول رہا تھا یہ تو سڑکوں پر رول رہا تھا ہر روز ہم یہ فیصلہ پڑھتے تھے کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا پھر ہوا کیا آپ ذرا یہ واردات سنیے گا پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اتزاز ایسن کیا کہتے ہیں اور باقی یہ کتنا بڑا جھٹکا لگا ہے فیصلہ سنانے والوں کو اور کتنے بھونڈے طریقے سے یہ ساری واردات ڈالی گئی لیکن کل فیصلہ آیا کہ یہ تو کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے دوبارہ سنیں اب قابل سماعت ہونے پر دلائل ہی نہیں ہوئے خاجہ حارس کا پہلے کلرک اٹھایا گیا خاجہ حارس بارہ بجے پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ فیصلہ ہی محفوظ ہو چکا ہے یاد رکھئے یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں اس پر بلکل سماعت نہیں ہوئی اب خاجہ حارس بارہ بجے پہنچے انہیں کہا گیا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے ساڑھے بارہ بجے انہوں نے دلائل دینے کی کوشش کی تو جائج صاحب نے کہا کہ میں فیصلہ سنانے لگا ہوں ساڑھے بارہ بجے فیصلہ سنایا جاتا ہے ایک بج کے دس منٹ پر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ایک بج کے تین منٹ پر الیکشن کمیشن سے یہ خبر آتی ہے کہ عمران خان کو پارٹی چیئرمین عودے سے ہٹانے کی کاروائی شروع ہو چکی ہے ڈیڑھ بجے کے قریب خبر آتی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا ایک بج کے چالیس منٹ پر خبر آ جاتی ہے کہ عمران خان کو لاہور ائرپورٹ پر پہنچا دیا گیا اور عامر میر کہتے ہیں کہ خصوصی تیارے کے ذریعے انہیں اسلام آباد لائے جائے گا اور اس کے بعد خبریں آتی ہیں کہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے گا کچھ کہتے ہیں کہ اٹک جیل کے اندر انہیں بند کیا جائے گا ناظرین اکرام دیکھیں یہ سب کچھ پری پلینڈ ہے سات آٹھ سو جو صرف تو صرف عدالت کے اندر پولیس اہلکار موجود تھے ہمایوں دلاور کی عدالت کے باہر واک تھرو گیٹ لگایا گیا تھا کہ وہاں سے گزریں گے اور کمرہ عدالت میں جائیں گے تو پلین تھا کہ آج فیصلہ سنائیں گے اور امریکہ یا کسی دوسرے ملک نکل جائیں گے کیونکہ ان کی ٹکٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ بائی ڈیزائنڈ سب کچھ پری پلینڈ تھا لہذا عمران خان نے بڑے تگڑے طریقے سے خودی رضا کرانہ طور پر باہر آ کر گرفتاری دی اور اس سارے معاملے کا ایشو نہیں بنایا اب اتزاز احسن کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت ہو جائے گی اتزاز احسن نے کہا کہ سیشن کوٹ کا فیصلہ کل سسپنڈ ہو جائے گا اگر قید ہوتی ہے تو پیر کو چیئرمن پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ معاملہ اب اسلامباد ہائی کوٹ میں جائے گا سمجھ نہیں آرہا کہ کیس بار بار ایک ہی جج کے پاس کیوں بھیجا گیا جبکہ ساکیب بشیر کہتے ہیں کہ دو دفعہ اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا کہ اس کیس کے قابل سماعت ہونے پر کوئی ریزن دیں دو دفعہ جو ریزن دی گئی وہ ریجیکٹ ہوئی تیسری بار بھی بغیر دلائل کے کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا اور ساتھ ہی فیصلہ ساتھ ہی سزا ساتھ ہی نائلی ساتھ ہی جرمانہ ساتھ ہی وارنٹ گرفتاری تو انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں سمجھ سے باہر ہیں لاہور ہائی کوٹ بار کی اسی پر ہنگامی طور پر پریس ریلیز آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ چودری اشتیاق احمد خان جو صدر لاہور ہائی کوٹ بار ایسوسییشن ہے پھر ربیہ باجوہ نائب صدر لاہور ہائی کوٹ بار ایسوسییشن پھر محمد شارخ شہباز جو فنانس سیکرٹری ہیں انہوں نے مشترکہ بیان دیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے عمران خان کو جس اجلت میں سزا سنائی ہے وہ فیر ٹرائل اور متلکہ قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے اور سزا سناتے وقت اسلام آباد ہائی کوٹ کے حالیہ فیصلے کو نظر انداز کیا گیا عمران خان کو صفائی کے حق سے محروم کر کے یہ فیصلہ سنایا گیا جو کہ افسوسناک ہے اس طرح جلد بازی اور قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر یہ فیصلہ دینا ظاہر کرتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے درپردہ وہ قوتیں ہیں جو ملک میں جمہوری نظام کو چلنے نہیں دینا چاہتی اور اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ حکومتی اتحاد میں شامل جو سیاستدان اس عمل کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ آئندہ انہیں بھی غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اعلیٰ عدالتیں بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دیں اپنا آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کریں کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس میں بہت سے بے گناہ عام شہری سیاسی ورکز گرفتار ہیں جن کی زمانتوں پر عدالتیں فیصلہ کرنے میں تاخیر کر رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں زیرے التواہ ان زمانتوں پر فیصلے نہیں کیا جا رہے جو کہ نظام انصاب پر سوالات اٹھا رہے ہیں پھر بڑی بات اتزاز حسن نے کہا اور پوری قوم نے دیکھا کہ گواہ پیش کرنے کا حق نہیں دیا گیا وہ کلاہ کو سنا نہیں گیا قابل سماعت ہونے پر دلائل نہیں لیے وہ کلاہ کا انتظار نہیں کیا اتنی جلدی میں کیا گیا کیس تو ظاہر ہے اڑ جائے گا عمران خان کی زمانت بھی ہو جائے گی عمران خان باہر آ جائیں گے لیکن یہ سزا ختم ہوگی تب ہی نائلی ختم ہوگی پھر آج ایک اور گیم ڈالی گئی مشترکہ مفادات کی کونسل نے حالانکہ سارے رولا ڈال رہے تھے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والے سارے کہ الیکشن لیٹ نہیں ہونے دیں گے نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن نہیں ہونے دیں گے اب مشترکہ مفادات کونسل نے خبر آگئی ہے کہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں پر نئی مردم شماری پر ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ الیکشن مارچ دوہزار چوبیس میں ہوں گے اور یہ نگران حکومت جو نوے دن کے لیے آ رہی ہے یہ بھی چھ مہینے سے آگے جائے گی مطلب ملک کے اندر آئین نام کی چیز ہی نہیں ہے آئین کے اندر تو ہے کہ ساٹھ یا نوے دن کے اندر الیکشن حکومتیں کرواتی ہیں پہلے پنجاب اور کیپی میں یہ کیا گیا اور اب پورے ملک میں یہ ہونے جا رہا ہے تو پورے ملک کے اندر آپ سمجھ لیں کہ مارشلہ نافذ ہے اسی طرح خاتون اول بشرا بی بی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کچھ مبینہ خبریں ہیں کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نعیم حیدر پنجوتھا کہتے ہیں فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا اور سزا سسپینڈ ہوگی اور خان صاحب باہر آئیں گے میرٹ پر کیس جب بھی سنا جائے گا اسی وقت ختم ہو جائے گا آج ہمیں سنا ہی نہیں گیا اور فیصلہ ہمارے سامنے پڑھ کر سنانا شروع کر دیا گیا ہم نے دلائل شروع کیے لیکن جائج صاحب نے فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا سیشن کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ ہو جائے گا اگر قید ہوتی ہے تو پیر تک نکل آئیں گے اشوک سوائن بھارتی پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ٹرائل کورٹ نے کیا ہے عمران خان کے خلاف تین سال کی سزا دی ہے جیل دی ہے پوری طور پر ارسٹ کا حکم جاری کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ موڈی کو فالو کر رہی ہے پھر ایک اور بات آج پانچ اگست ہے پانچ اگست انڈیا نے جو کچھ کشمیر میں کیا دن وہ ہے کشمیر کا ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پورا ملکی کشمیر بنا ہوا ہے یہاں ایک الگی تماشا بنا ہوا ہے اشوک سوائن کہتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ موڈی کے راستے پہ چل رہی ہے موڈی کا بھی وہ کہتے ہیں یہی طریقہ واردات ہے وہ عمران خان کی پاپولارٹی سے خوف زدہ ہیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پی ٹی آئی کے ظلائی اور مقامی قیادت کو گرفتار کرنے کا فیصلہ پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اسلامباد پولیس نے گرفتار کیا ہے عمران خان کو اسلامباد بھیج دیا گیا ہے عمران خان کو اسلامباد پولیس نے پنجاب پولیس کی معاونت سے گرفتار کیا گیا خصوصی تیارے کے ذریعے عمران خان کو اسلامباد بھیجوایا گیا عمران خان کو گرفتار کرنے کے باوجود ابھی بھی پولیس موجود ہے لیڈیز پولیس کی نفری منگوائی جا رہی ہے یہ لوگ بشرا بی بی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے بارال خان نے اتجاج کا اعلان کیا ہے اور لوگ نکلے بھی ہیں گرفتاریوں کا عمل بھی جاری ہے جو کچھ ہوا ہے اس پر تمام لوگ آج پریشان ہیں کہ ملک کے اندر نہ کوئی عدالتی نظام ہے اور نظام ننگا ہو چکا ہے ایک شخص کو گرانے کے لیے کس طرح پورا نظام اس کے خلاف کھڑا ہے نہ اسے حق سماعت دیا جاتا ہے نہ اس کے وقلا کو سنا جاتا ہے ہاتھ باندھ کر اس کو باہر نکالا جاتا ہے اور جمہوریت کا نام لینے والے لوگ آج انہوں نے الیکشن سے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا ہیں جو مشترکہ مفادات کونسل نے قانون پاس کیا ہے اس کے علاوہ پولیس کے پاس کوئی عدالتی فیصلہ نہیں تھا درخواست میں یہ موقف ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے عمیر نیازی نے ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کیا ہے درخواست میں آئی جی پنجاب سی سی پی اور لاہور سمیت دیگر فریقین کو جو ہے وہ عدالت پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے یہ درخواست ابھی چل رہی ہے کہ عمران خان کو پولیس نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا بارال یہ خبر چل رہی ہے کہ اب عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے گرفتاری تو کل ادم ہو جائے گی خواب ان کا پورا نہیں ہوگا عدالتیں اس کو اڑا دیں گی عامر فاروق سے تو کوئی توقع نہیں ہے لیکن اگر دیگر ججز ہوئے تو ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہو سکے گا لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتا لیکن جو کمیٹمنٹ ہمایوں دلاور نے اپنے آکاؤں سے پوری کی ہے اس پر سواد آیا ہے کسی کو بھی نہیں سنا اور فیصلہ سنا کے خود ملک سے بھاگ گیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا